بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شگر ایک ایسی خاموش قاتل بیماری ہے جو انسان کو کمزور اور لاخر بنا کر آہستہ آہستہ اندر سے کھوکھلا کرتی رہتی ہے شگر کو کنٹرول کرنے میں جو لوگ لاپروحی سے کام لیتے ہیں ان کو یہ بیماری شدید نقصان پہنچاتی ہے جبکہ جو لوگ اپنے مضبوط ارادے سے اپنی خواہشات پر قابو پا کر اور احتیاطی تدابیر سے اس بیماری کا مقابلہ کرتے ہیں وہی لوگ اس سے نجات پا لیتے ہیں اور ان کو یہ بیماری نقصان نہیں دے سکتی آج میں آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر بتاؤں گا جن کے ذریعے آپ بہ آسانی اس بیماری سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلے اپنی خوراک سے اس بیماری کو کنٹرول کریں مثال کے طور پر اگر خدا نہ خواستہ آپ کا شگر لیول ستر یا اس سے کم ہو جائے تو ایسی صورتحال میں ایک چمچ شہد آدھا کیلہ ایک سیب یا دو کجوریں کھا لیں ایک دن میں مناسب مقدار پانی پینے سے بھی اس بیماری کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی جبکہ پانی کی کمی شگر لیول کو بگاڑ سکتی ہے ماہرین کے مطابق جب بھی آپ پیاس محسوس کریں تو ایک گلاس پانی نہایت اتمینان سے بیٹھ کر تین سانسوں میں پھیئیں ایک اندازے کے مطابق آٹھ سے دس گلاس پانی ہمارے روز مرہ کی پانی کی مقدار کو پورا کر سکتے ہیں لیکن پانی کی مقدار ہمارے روز مرہ کے کام پر بھی منحصر ہے مثال کے طور پر آفس میں بیٹھنے والے شخص کے لیے ہو سکتا ہے کہ دس گلاس سے کم پانی کافی ہو جبکہ ایک دیہاڑی دار شخص کے لیے ہو سکتا ہے کہ دس گلاس سے کم پانی کافی نہ ہو جب آپ کو بھوک لگے تو بھوک سے کم کھانا کھائیں کیونکہ زیادہ کھانے سے نہ صرف شگر لیول اور وزن بڑھ سکتا ہے بلکہ بہت سی دوسری بیماریاں حملہ آور ہو سکتے ہیں اپنے روز مرہ کے کام کاج کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کھانے کی مقدار کا انتخاب کریں جب آپ کھانا کھانے لگیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر دو روٹیاں کھانے کی طلب ہے تو صرف ایک روٹی کھا کر اللہ تعالی کا شکر ادا کریں کھانے میں سبزیوں کا مناسب استعمال کریں اور جو کی روٹی بکا کر کھائیں یا پھر جو اور گندم کو ساتھ ملا کر روٹی پکوائیں بازاری آٹا ہرگز استعمال نہ کریں گوشت اور دال بھی کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن بروائلر کا ہرگز استعمال نہ کریں بلکہ اس کی بجائے بڑا گوشت چھوٹا گوشت یا دیسی مرگے کا گوشت استعمال کر کے آپ اپنے جسم میں پروٹین کی مقدار کو بڑھا سکتے ہیں اور جسمانی کمزوری کو کم کر سکتے ہیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے شگر باقاعدہ چیک کریں اس سے آپ کو شگر کے کم یا زیادہ ہونے کے بہت سے اسباب اور وجوہات کا پتہ چل جائے گا کسی بھی قسم کی پریشانی یا غم کو اپنے پاس بٹکنے بھی نہ دیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں نماز پنجگانہ اور قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کا معمول بنا لیں اس سے آپ کو پریشانیوں سے نجات ملے گی اور اتمینان قلب کی دولت نصیب ہوگی جس سے آپ کے جسم میں کیلوریز کی مقتار کم ہوگی اور اس سے آپ کا شگر لیول بھی نارمل رہے گا اس کے علاوہ کھانے کے بعد پانچ منٹ پیدل چلنے کی عادت اپنا لیں ہر کھانے کے بعد پانچ منٹ پیدل چلنے سے نہ صرف آپ کا کھانا بہ آسانی حضم ہو جائے گا اور آپ کو شگر لیول نارمل رکھنے میں مدد ملے گی بلکہ آپ اور بھی بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے کولڈ ڈرنک اور زیادہ تھنڈے مشروبات سے خود کو دور رکھیں سگرٹ نوشی کی عادت کو ختم کریں اور گائے کا دودھ اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں بازاری کھانوں اور غیر میاری خوراک سے خود کو محفوظ رکھیں انشاءاللہ آپ نہ صرف شگر بلکہ ہر قسم کی بیماری سے دور رہیں گے بسکٹ، آئس کریم اور انرجی ڈرنکس میں مٹھاس کے لیے استعمال ہونے والے کیمیکل دنیا بھر میں زیابیتس کا باعث بن رہے ہیں آکسفرڈ یونیورسٹی میں کی گئی تحقیق کے مطابق غزائی مسنوات بنانے والی کمپنیاں اپنی مسنوات کو میٹھا بنانے کے لیے ایسا کیمیکل استعمال کرتی ہیں جو زیابیتس یعنی شگر کی بیماری کا باعث بنتا ہے اس تحقیق میں بیالیس ممالک میں بنائے جانے والے بسکٹ، کیک اور جوس کا کیمیائی تجزیہ کیا گیا تحقیق کے مطابق جن ممالک میں بیکری کی چیزیں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں وہاں لوگوں میں مرض کی شرعہ آٹھ فیصد زیادہ تھی تو بیکری کی مسنوات کو کم سے کم استعمال کریں اور گھریلو چیزوں کا زیادہ استعمال کریں اللہ پاک ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے آمین